بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو آپ کے اپنے معلومتی چینل پر ناظرین آج کا جو سپیشل لیچر ہے اس میں آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیٹو کیا ہے کب بنایا گیا کیوں بنایا گیا اس کے فونڈنگ میمبر کون کون ہیں اور آپ بھی اس میں ٹوٹل کتنے ملک شامل ہیں اور رشیہ کو نیٹو سے کیا مسئلہ ہے اور نیٹو کو رشیہ سے کیا مسئلہ ہے تو یہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ جانیں گے امید کروں گا کہ لیچر دیکھنے کے بعد آپ مکمل طور پر نیٹو سے متعلق جان جائیں گے تو سب سے پہلے ناظرین آپ کے سامنے پس منظر رکھنا چاہتا ہوں دراصل انیس سو بائیس کو یو ایس ایس آر بنایا گیا رشیہ کی قیادت میں اس میں پندرہ ملک شامل تھے جن کا لیٹر کاؤن تھا رشیہ اور یہ جو پندرہ ملک تھے یہ رشیہ کے اردگرد واقعہ ہیں سوویت یونین اس بلاک کو کہا گیا یہ دراصل دفاعی اتحاد تھا اور رشیہ کے زیر اثر تھا اس دفاعی اتحاد نے سیکنڈ ورڈ وار جو کہ انیس سو انتالیس لے کے انیس سو پنتالیس تک لڑی گئی اس میں جب اس نے جیت حاصل کی سوویت یونین نے تو سوویت یونین جو ہے وہ علاقے کا بدماش بن گیا اور وہ اپنا اثر نہ صرف سوویت یونین یعنی کہ ان پندرہ ملکوں بلکہ مشرقی یورپ کے ممالک جن کی سرحدیں سوویت یونین کے ممبر ملکوں کے ساتھ لگتی ہیں ان ملکوں میں بھی اس اتحاد نے سوویت یونین نے مدالت شروع کر دی یعنی کہ سوویت یونین جو ہے اس نے اپنے آپ کو اکسپینڈ کرنا شروع کر دیا یورپی ملکوں میں بھی تو یورپی ملکوں نے یہ سوچا کہ یار رشیہ تو بہت تیزی کے ساتھ اپنا سرسو بڑھا رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی ایک سوویت یونین کو کانٹر کرنے کے لیے اتحاد بنائیں تو پھر جناب انہوں نے فیصلہ کیا مارچ انیس سو نمونجہ کو کہ ایک دفاعی اتحاد بنایا جائے اپرل انیس سو نمونجہ کو یہ دفاعی اتحاد امریکہ اور برطانیہ کی قیادت میں بنایا گیا اس میں اٹھائیس ملک یورپ سے ہیں اور دو ملک نورتھ میرکہ سے ہیں نورتھ میرکہ والے ملک میں کون کون ہے میرکہ اور کینیڈا یعنی کہ یہ اتحاد ناظرین دراصل بنایا گیا ریشیا کی زیرے کی عادت سوویت یونین کے حطرات کو کانٹر کرنے کے لیے اب جانگے کہ یہ اتحاد کیوں بنایا گیا تو بعد میں کیا ہوا کہ یہ اتحاد جس کے مقابلے کے لیے بنایا گیا تھا یعنی کہ سوویت یونین کے مقابلے میں وہ انیس سو اکانوے میں کلاپس کر گیا لیکن بعد میں اس اتحاد نے جو اپنا اکسپینشن ہے وہ پہلے یو ایس ایس آر نے اپنا اکسپینشن جاری رکھا لیکن جب یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا انیس سو کانمے کو تو پھر اس اتحاد نے اپنی اکسپینشن شروع کر دی اور پہلے یو ایس ایس آر جہاں وہ یورپ کے علاقوں تک اثر سو بڑھا رہا تھا اب یہ جو اتحاد ہے یہ روس کے جو اردگرد کے جو علاقے ہیں اردگرد کے جو ممالک ہیں جیسے کہ یوکرین ہے یا جورجیا ہے یا بیلاروس ہے یا جو دیگر جو ملک ہیں ان ملکوں تک جو ہے یہ اتحاد اپنے آپ کو اکسپینڈ کر رہا ہے اکسپینڈ کیوں کر رہا ہے تاکہ رشیہ کو کانٹر کیا جائے رشیہ کے گھر کے پاس آ کر بیٹھا جائے اب رشیہ ایک دشمن جو ہے جب آپ کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے وہ آپ تو اس کا مقابلہ کریں گے اس لیے تو آپ بپھریں گے یہی وجہ ہے کہ رشیہ آج کل جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ بہت اشتیال میں نظر آ رہا ہے کیونکہ نیٹو اپنے آپ کو اکسپینڈ کر رہا ہے اور رشیہ کہتا ہے جو ملک میرے ساتھ تھے سویت یونین میں آپ ان ملکوں کو نیٹو میں شامل نہ کریں اور میرے دروازے پہ آ کے نہ بیٹھیں آپ نے آپ کو دور رکھیں لیکن نیٹو جہاں وہ بات نہیں آ رہا اس میں امریکہ جہاں وہ شیارت کر رہا ہے اور نیٹو اپنے آپ کو اکسپینڈ کر رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے نیٹو کو روس سے اور روس کو نیٹو سے آپ ناظرین جلدی سے دیکھ رہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں تو اس کے فانڈنگ ممالک ہیں دس جن میں امریکہ یوکے بیلجیم کینڈا ڈنمارک فرانس آئسلینڈ اٹلی لگزمبرگ نادرلینڈ نوروے پرتگال یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے ملکر نیٹو کو بنایا لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو اکسپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے اٹھارہ ملکوں نے بعد میں اس میں شمولیت احتیار کی کون سے ممالک نے شمولیت احتیار کی کب کی یہ بھی دیکھ لیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں گریز اس نے انیس سو باون میں ترکی نے بھی انیس سو باون میں لاٹیویا اسٹونیا لطھونیا بلگیریہ سلوانیا رومانیا سلواکیا انہوں نے 2004 میں نیٹو میں شمولیت احتیار کی وہی پہ چیک ریپبلک پولنڈ ہنگری نے انیس سو نانوی میں شمولیت احتیار کی اور البانیا کروشیا انہوں نے 2009 میں شمولیت احتیار کی جبکہ منٹینگرو اور نورت میکس دنیا انہوں نے 2017 2020 میں شمولیت احتیار کی اب تین ملک مزید جو ہے اس نیٹو کے ایسپائرنگ میمبر ہیں ایسپائرنگ میمبر سمراد یہ ہے کہ ان کی درہاستیں نیٹو میں جونی کے لیے زیرے گوھر ہیں اور ان تینوں ملکوں کو کسی وقت نیٹو میں شامل کیا جائے سکتا ہے وہ کون کون سے ملک ہیں بوسنیا جورجیا اینڈ یوکرین تو ناظرین یہ مین چیز تھی کہ نیٹو کب بنا کیوں بنا کس لیے بنا آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگتے آدمی لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں خدا حافظ